بیوز والکم ٹو مای این اینار ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں اس پروپلیم کے دلگ جو ہے وہ دسکس کر رہا ہم جو کہ ایک مشین پر آ رہی تھی اور وہ مشین جو ہے وہ کمٹسو کا دی ٹو سیمٹی فائیو اے ڈیش فائیو آر بلڈوزر ہے جب مجھے بتایا گیا کہ مشین پر پروپلیم آ رہی ہے تو میں سائٹ پر گیا اور سائٹ پہ میں نے جا کے جو اپریٹر تھا اس سے میں نے انکوائر کیا اس سے میں نے ساری سٹوری پوچھی کہ کیوں پرابلم آ رہی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں تقریباً چین چار مرتبہ جو ہے وہ وارنیگ لائٹ جو ہے وہ ڈیچ بور کے اوپر بلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ اہر کورٹ بھی کمپیوٹر کے اوپر بلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہی یہ پروبلم آتی ہے جو ہی لائٹ بلنگ کرتی ہے وارنیگ لائٹ اور ساتھ ہی جو سٹیرنگ ہے جو مشین کا سٹیرنگ ہے وہ کی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے مشین جو ہے نہ وہ لیفٹ کو بھوٹ جاتی ہے نہ رائٹ کو جاتی ہے وہ سیدھی ہی چلتی جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری یہ جو گیر ہیں یہ بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو اس وقت میں پھر مشین کو سٹاپ کر کے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں اس کو بند کرتا ہوں اور دوبارہ مشین کو آن کر کے سٹارٹ کرتا ہوں تو وارنیگ لائٹ بھی غائب ہو جاتی ہے جو ایرر کوڈ ہیں وہ بھی ہمارے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے مشین جو ہے وہ پھر پراپرلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر تین چار گھنٹے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے پورتے قربنے ایک افتے تک ایسا ہی ہو رہا ہے تو میں نے جب انکواری کنپلیٹ کی تو میں کیبن میں جا کیبن میں جا کے تو کیا کیا اس کی جو کوڈ ہسٹری ہے وہ میں نے کس طرح ہم یہ کوڈ ہسٹری چیک کرتے ہیں اس کے لیے میں اور ہر ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس آئی بٹن کو کلک کر کے اور یا پھر نیچے ڈسکریپشن کے اندر میں نے اس کا لنک دے دی ہے آپ اس پر کلک کریں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم جو ہے وہ کوڈ ہسٹری کسی مشیر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مشیر کی نہیں اس کمٹسو کے بلڈوزر کی اور اس کے بعد میں نے کوڈ چیک کی ہے کوڈ چیک کرنے کے بعد اس میں تین کوڈ تھے اور وہ میں نے کیسے چیک کی ہے اور وہ کیا کوڈ آ رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوڈ چی مچ لوڈ چیک دیمیں اور پھر میں نے سبپر قامل کی اس کو یوز کرتے ہوئے کوڈ کی مطلب اس کو میں نے قمد کر دیا اور اس بفر gep اعمال کی communities وہ کو آپ اس کی ایسند میں ڈسکرپشن presents تو میں نے جب اپنے ٹرول شوٹنگ میں سب سے تہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے جو جو گیر ہے اور جو سٹیرنگ ہے ان کے سینسرز کی جو آوٹپٹ وولٹیجز ہیں کو میں نے چیک کیا جو کمپیٹر مشینی کے اوپر ہی ہے اس کو میں نے جو ریل ٹائم مونیٹرین موڈ میں اس کو میں کپیٹر کو لایا اور وہاں میں نے اوٹپوٹ وولٹیجز ان کی سینسرز کی چیک کی اور کیسے میں نے وہ وولٹیجز اوٹپوٹ وولٹیجز کی چیک کی آپ اس ویڈیو میں ملازہ کر سکتے ہیں مطابqui ganدرون کام شی mél� تنArزوڈیو میں لے میں اسے fantا سے چیک کیاG س ٹروٹ ملہ DespRP مال Обتانسی و میرے ریل ٹائمندرین موڈ پڑی atا میں ریل ٹائمندرین مzystرز کی ٹائم جسم جسicionی بھیٹس نے کبھی ہے یہ کی ولی ایندار ل Competition جلی اس طرح شروع کو copying جلی محلت نברים رائعت تو پیاب بھی محلت ceremony جمع آئیہ اسے آپ فرورد یاقین ہوں لیما فرورد یا کیا اس کا مقادند حیرت فرورد یا USB 2 با في وسلم اس لكم یہا ہے آپ رو گرفت در Fول آ ningن definition این لے غریب نمتا ہے ان يلک تلقی لیم ہے اجو � sacrی مزن رو گرفت دل P در اپنے zoals احسن نمتا کہ جوجود دل so now you can see our second digit is blinking so it means we can put the digits here but i need zero it here so now i will go the next next digits how i can by using this one now is my third digits is a blinking so here i put two by using this button i will get the two here like this you can see one two so this is a 200 this is the code of the forward blinking sorry this code is for not forward gear it is for reverse gear so now our machine is in the neutral position so its voltages are two four six eight so when i put the machine in the reverse gear this voltage should be changes if the voltages are changes and it says between three to four voltages so it means our sensor output voltage is good and our sensor is okay so now i'm going to put this gear in reverse so now you can see our machine is reverse gear and its voltage is about three five three eight millivolt so the event volt one volt is increased so it means our sensor output voltage is okay now as i put in neutral switch i put the code for forward gear so for forward gear what we can do we can our digits increase so this one is our code for forward direction forward directions 50201 this is a for forward we check the monitoring voltage real-time monitoring voltage output voltage for the forward gear so then i put this lever in forward this lever in forward direction so now our gear is in forward directions so you can see our voltage is 3553 millivolts so its voltage also increases mean our forward and reverse gear sensor is okay so now i am going to check the i'm going to check for steering 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 turning left and right code checking the output voltage for the steering sensor by using this one button i will go back i so you can see by using this one i will go to the steering output sensor so this is a 50300 this is a for steering lever sensor one okay so this is a for the right turning this is a 50300 is for the right turning steering sensor output so i when i put i put i push like this this is right side turning i put the lever on right side turning so here you can see the voltage become 3958 millivolt so it's mean our right turning sensor output voltages is increased it's become 3958 it's mean our right right side sensor is also good if i so i put in like newton in the middle so you can check this voltage 2.3 okay this is i left the lever so now it is a okay okay now i want to check the left hand side turning steering sensor output voltages so i by using this one i go next stage like this so now i get the code is a 58301 this is for the left turning steering output output voltage sensor so now i put my this lever this direction on the right side on the left side on the left side on the left side this one i put on the left sides so when i put like this on the my left side okay you can see like left sides i turn left sides so you can see our this is our this is our this is our left side output voltages of the left turning steering sensor voltage voltage is a three nine eight three آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سینسر ہیں وہ اوٹ پوٹ صحیح دے رہے ہیں اور دوسرا جب اپریٹر نے یہ بتایا کہ میں جب مشین کو سوچ اف کرتا ہوں اور اس کو دبارہ آن کرتا ہوں تو جو مشین ہے وہ پروپرلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مشین میں کس طرح بڑا پروپلم نہیں ہے کہیں پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کہیں لوس کنیکشن ہے یا درٹی کنیکٹر ہے تو میں نے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو کنیکٹر ہیں وہ میں نے کلیل کیے ان کو میں نے دبارہ سے ٹائٹ لیس صحیح طرح سے واپس سے فٹس کر دیا اور اس طرح سے میں نے اس ہمارے جو پروپلم ہیں وہ حال ہو گئی